اسلام علیکم ڈوال ویورس میں ہوں آپ کا آسیاتر وٹو ایگریکل جا ریسرچر ویلکم ٹو یاسر اگرو کیمیکل آج ایک نئے میڈک ساتھ آدموں آج کی میڈیا کو ٹاپک گندم کے سیڈ کے حوال لیتے ہیں آج تاریخ 21 اکتوبر 24 ہو چکی ہے اور ٹھیک ایک ہفتے بعد جو گندم کی کاشت پر پورے عروج پار جو اینا سٹارٹ ہو جائے گی اور پندرہ نومبر بلکہ پورے نومبر تک پورے پنجاب میں گندم کی کاشت جاری ہو سوری رہتی ہے تو آج بات کریں گے کہ گندم کے جو سیڈ ہے وہ سب سے بہترین سیڈ کاؤنس ہے جو اچھی ایوریج دے اور ہاری علاقے میں کامیاب ہو اور آپ کون سے اضلاحہ میں کون سا سیڈ لگانا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایریا میں جو ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل بنی ہو جیسے کہ فیصلہ پاتھ اور یوب ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ہے اس کے بعد وہ آر 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 آئی پنڈی بٹیاں میں آجاتی ہے اس کے بعد کالا شکاکوں میں آجاتی ہے در بہاولپورک میں کا جو زمان ہے ادھر آجاتی ہے یہ ساری جو ریسرچ کاؤنسل ہیں یہ سیڈ کو پر ریسرچ کرتی ہیں اور اپنے گردگرد والے جو اضلاح ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کے اس ایریا میں کون سا سیڈ زیادہ کامیاب ہے سب سے پہلے تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کون سا سیڈ ریکمینٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کون سا سیڈ لگانا چاہیے تو خیال جو میں نے ان سے پوچھا ہے جو نالج میرے پاس ہے میں آپ کو جو پروائیڈ کرتا ہوں میں بات کروں گا تین ورائٹیز کی اور ہم بات کریں گے بستی پنجاب کی تھال ایریا سے تھال ایریا کے علاوہ جو تین ورائٹی ہیں وہ سب سے زیادہ جو کاشت ہوتی ہیں آپ اسے جس مردی زمین میں کاشت کر دیں بلکہ تھال ایریا میں کاش کریں وہ کامیاب ریٹی ہیں ان میں جو نمبر وان ہے وہ عروج ہے اس کے بعد جو ہے وہ اکبر ہے اور اکبر کے بعد جو ہے وہ دلکش ہے ان تین ورائٹیز کو آپ جہاں مرضی لگائیں یہ کامیاب ہے چاہیں آپ کا جو برانے رکبہ ہو ریدلا رکبہ ہو یا آپ کا سیم والا رکبہ ہو دھان والا ہو یا آپ کی بھاری مہرہ زمین آلو والا رکبہ ہو تینوں رکبوں پہ سار رکبوں پہ یہ تینوں سیپے ترین اور انتائی کامیاب رائٹیز ہیں اور بہت اچھی پرفون کرتی ہیں ان میں جو پوٹنچل ہے وہ بہت زیادہ ہے ان میں سے اب بات کریں کہ جو نمبر وان چیٹ ہے ان تینوں میں سے وہ کون ہے؟ ان تینوں میں سے جو نمبر وان چیٹ ہے وہ عروج ہے عروج کو آپ چاہے ریدل رکبہ پہ لگائیں عروج کو آپ چاہے آپ سیم والا رکبہ پہ لگائیں چاہے آپ حری مہرہ زمین آلو والا رکبہ پہ لگا دیں سارے ایریے میں یہ کامیاب ہے اب بات کرتے ہیں اکبر کی اکبر سیل پہ ترین سیڈ ہے بہت اچھا ہے یہ بھی سارے ایریے میں کامیاب ہے ٹھیک ہے لیکن جو اکبر ہے یہ خوش کی علاقے میں بہت زیادہ جو ہے پرفارم کرتا ہے لیکن جو سیم والا علاقہ ہے وہاں جا کے یہ پروپر جو ہے اچھی ایورج نہیں دے سکتا ہاں وہاں جا کے اس کی جو آخری بریک ہے وہ پچاس من پہ لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ آت کھڑے کاتے تھا کہ بھائی آگے میں نہیں جا تکتا اب تیسرا سیل جو بچ گیا وہ دل کش ہے دل کش میں دو خصوصیات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کسے کاشت کریں گے تو آپ کو پہلے پانی پر کوئی فریل ہوگا کہ یاد یہ جو ٹیلرینگ نہیں کر رہا ہے یہ پوٹا زیادہ اچھا نہیں بنا رہا ہے جیسے آپ کسے دوسرا پانی لگائیں گے تو یہ پوری زمین پر پھیل جاتا ہے اور ایسا رکھتا جیسے آپ نے کچھ گھاس لگایا ہو اور زیمینہ اور خوش رکھتا ہے کہ یاد یہ تو کمال کر گیا تیسرا سیلرینگ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے موٹے جو توخان آدھی آجائیں چھوٹی موٹی آجائیں کوئی آواز چلتی پر رہے تو گرتا نہیں ہے اس کا جو تنہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کا جو شٹہ ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور اوپر سے وہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور گرتا بھی نہیں ہے یہ اس کی خصوصیت ہے اب میں آپ کو جو رکمنٹ کروں گا میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس میں جو کس کے پاس راج نہیں ہے تو آپ اکبر کرلیں اکبر نہیں ہے تو آپ دلکش کرلیں تینوں کی جو بہت اچھی ڈیمانڈ اور بہت اچھا تینوں بہت اچھے تینوں میں سے جو آپ کو ایسی مل جائے آپ اسے کاش کرلیں پریفر جو آپ عروج کو کریں اور لازمی نہیں کہ آپ عروج ہی ڈھونٹہ سنیں پھر ہی اگر نہیں ہے تو بھائی دلکش اور اکبر بہترین سیڈ ہیں آپ فارمر گلتی کیا کرتے ہیں فارمر گلتی کرتے ہیں کہ جی اپنے ہمارا جونسٹک باول نگر ہے پاک پتن ہے اس کے بعد سائیوال ہے یہاں کون سیڈ لگاتے ہیں جی یہاں فقر بکر لگا دیا بکر سٹار لگا دیا بھائی ان کا ایک فرشت بھی آپ کو فائدہ نہیں ہے ہاں گندم جو بھی ہے وہ پنچتالیس مند بیوریج دے جاتی ہے چاہے آپ اردن لگا دیں چاہے آپ انقلاب لگا لیں نواب لگا لیں لیکن اگر آپ نے اچھے جیل لینی ہے تو وہ آپ کو جو آپ کی سرچ کارٹسل کے آپ کے علاقے کے لئے ریکمنٹ کا لی وہ بہترین چیڑ ہوتا ہے پچھلے جو ہے نا پندرہ سالوں سے ہمارے پنجاب کا جو کلائیمٹ ہے نا وہ چینج اور ہر پانچ سال بار کلائیمٹ چینج ہوتا ہے اور اب پوری پٹی بان چکی ہے ہر ایریے کا جو علاق علاق کلائیمٹ ہے مطلب کہ کچھ تین چار ازلائیں وہاں بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی جیسے کہ لیا بکر اور انہیں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور آپ کا جو کارا اور لاورین میں اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی مطلب ان کی نسبت میں گرمی کام ہوتی ایسے اب ہر ایریے کا جو ہر زون کا وہ اپنا اپنا کلائیمٹ بن گیا اس کی وجہ ہے کہ ہم نے درخت بہت کارٹے ہیں اور اگر کارٹے نہیں ہوں تو ہم نے لگائے بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو نا ہمارا کلائیمٹ چینج ہوتا جا رہا ہے اب ادارہ جو نا اگری کلچر ریسرچ کانسل جو ہمیں وہ ریکمینٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لئے آپ کی علاقے کے لئے کونسیٹ بہتر ہے ہمیں بہی لگانا چاہیے آپ جو اگری کلچر ریسرچ کانسل لیا نے جو ریکمینٹ کیا ہوا ہے وہ تھال ایریا کے لئے وہ فکر بکر ہے فکر سٹار ہے اردن ہے ایک ان کا نواب ہے وہ وہاں لگائیں وہ کامیاب ہے لیکن آپ ان کو یہاں لگائیں کہ یہاں کامیاب نہیں یار آپ دیکھیں بارٹر والا بندہ ہے وہ بارٹر پہ رہتا ہے اس نے چالیس سال بارٹر بے دن کی گزاری ہے آپ مجھے لے کے جی ناران کے کان چلے جائیں وہاں برمباری ہو رہی ہو تو اس نے بیمار تو ہونا ہے نا کیونکہ وہ وہاں survive نہیں کر سکتا اب بارٹر والا بندہ برمباری میں کیسے survive کر رہے ایک منٹ میں آپ اس کو climate change کر رہے ہیں بھئی تھوڑا سا سفر کیا کچھ چھے سو کلومیٹر کیا چلو دو دن لگا لے دو دن مدھا آپ سو کلومیٹ چینج کر رہے ہیں بھائی رہے ہیں بھائی رہے ہیں ایسے ہی سیڈ کی ریلیٹی ہوتی ہے لیکن ہم جو ہے نا اس چیز کو پڑھتے نہیں ہیں تو برائے میرے بانی آپ سیلڈ لگانے سے پہلے جو فیصلہ کر لیا کریں اور ایک دو تین ویڈیو دیکھ لیا کریں کونٹیکٹ کرنا چاہے ہیں تو کونٹیکٹ کر لے کریں اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ مینلی ویڈیو جو ہے وہ جندم کے فرٹرائزر پلین پر کروں گا اور پراپر فرٹرائزر پلین جو آپ کو بتاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا فرٹرائزر پلین ملیں تب تک نیسا جوڑے رہیے انشاءاللہ ملدے گلے ویڈیو میں جزاک اللہ خیرہ اللہ